اوہ غریبات میں صبح سے بیٹھے شام کو اس کے بچوں کا تو روٹی تو کمان ہے نا یہ تو سمان اٹھواتے ہیں نہیں ہونا چاہیئے کمان اٹھاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا آپ نے پھر ان کو لاسٹ میں کیا کہا یہ غریبان کے روٹی ختم کیا نا اتنے تھے وہ گھاما رہا تھے یہ اچھا نہیں کیا بات یہ کہ یہاں پہ ٹریفک پرابلم ہے وان فائب کی کالز ہیں اور انہوں نے دو تین چار سٹیجز میں یہ تمام جو ان اپنے سٹالز لگائے ہوتے ہیں اچھا ناظرین یہ سائٹ پہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یہاں پہ سٹالز ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں سے اٹھا دیا گیا ہے اسی طرح گھوم کے آپ کو اس سائٹ پہ نظارہ کرو ہوں گا در دیکھیں جی وہاں سے بھی بلکل یہ روڈ اب کافی کھولا ہو چکا ہوا ہے سارا روڈ جناب کھولا ہو گیا ہے ڈی ایس پر آپ کا بھی موقف اس پہ لیں گے ان سے تفصیلیں ہم بات کریں گے لیکن اب بھی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ گے آپ دیکھیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا صاف آل روڈ میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی یہاں پہ سٹالز کا نام و نشان نہیں ہے کوئی سٹالز وغیرہ نہیں لگا ہوا سارے سارے سٹالز کے ساتھ لوگ بھی گائے بہت چکے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ سے کہ بھئی ہم سے تھوڑا سا بات کر لیں ہمارے موقف ہمیں دے دیں ہمیں بتا دیں مطلب کہ یہاں پہ سالوں سے سٹالز لگ رہے ہیں بہت زیادہ ڈوز گا رہے ہیں لوگ یہاں پہ پیسے وغیرہ کماتے ہیں اپنے بچوں کی روزی لے کے جاتے ہیں اگر یہاں سے ان سب کو اٹھا دیا جائے تو آیا کہ وہ کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے کیا پییں گے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کما کے لے کے جائیں گے بس ان کی مرضی ہے ان کے حکومت ہے غریب آدمی کا روزی کمانے نہیں دیتے ہیں ناظرین جو یہ وائیڈنز حضرات یہاں سے جو سمان وغیرہ اٹھا رہے تھے تو یہ میری بہن مرسد موجود ہے انہوں نے ان کے ساتھ کچھ کنورسیشن کی تھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا بات ہوئی ان کو بھی وہ کچھ کہہ رہے تھے تو لیٹس ہی کیا بات اسلام لیگو اتنے کہانے لیے پوچھلا مجھے میں نے کہا نہیں میں نے کہا کھانے لی چیزیں لے رہی انہوں نے آپ سے کیوں پوچھے کھانے کا وہ تو اپنا کام ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ تو سمان اٹھوارے ہیں تو آپ سے کھانے کا کیوں پوچھ girlfriend سمجھ نہیں آئی میں تبرک وانٹتی ہوں اس لیے پوچھتے ہیں تو آپ نے انہوں کا تبرک نہیں دیا نہیں میں نے نہیں دیا کس چیز کا غصہ آپ کو ان پر یہ اس لیے غصہ ہے مرید ہمارے مریدان کو یہ تانگ کرتے ہیں یہ تو سمان اٹھواتے ہیں نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بچارے غریبیں لگے ہیں میں روزی ان کی لگتا ہے یہ لاپاک بھی نہیں مندور کر سکتا تو میں ایک کیسے مندور کر اوپلے لگتا ہو پوری ٹیم آئی ہے انہوں نے آگے صفایہ کروا دیئے سارا یہ صفایہ ایسے نہیں ہوتا آپ نے پھر ان کو لاسٹ میں کیا کہا ہے یہ گریبان کے روٹی ختم کیا ہے نا اتنے تھے اس کو وہ گھاما رہا تھا یہ اچھا نہیں کیا آپ نے ان کو کیا کہا ہے اس نے یہی روٹی ہے لوگ پوچھتے ہیں کھانے والی پوچھتے ہیں یہ کیا کھانے لیے میں نے لیکن کہ آپ بڑے غصے میں اس سے بات کر رہی تھی وارڈن سے غصے لیے کہا رہی ہے یہ گریبان کو کیوں تانگ کر رہے تھے یہ ساری وام کو تانگ کر کے کیا ملتا ہے تجھے نہیں ہونا چاہیے نا بچارے کو بیٹے رہے ہیں گریبان کو تانگ کر کے کچھ نہیں ملتا جو کچھ ملتا اللہ پاک ملتا اللہ پاک دینے والا سب لیکن یہ بھی تو بات ہے نا جو سٹرول لگیا تھوڑے تھوڑے پیچھے گھر کے لگانے چاہیے نا روڈ ہے روڈ بھی تو ڈسٹروب ہو رہی ہے یہ پہلے بھی لگے ہوتے تھے یہ ہونکے تھوڑے لگے پنترہ سال ہم یہاں آ رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں تو اب کس طرح اٹھ سکتے ہیں آپ تو نہیں نہ جا سکتے یہ بچارے روزی کمار ہیں نہیں جا سکتے ہیں اللہ پاک نے مجھے دمین دییا ہر پاس رہتا دیا نگل ہے جی زبردست ہو گیا جی آوارڈن والوں کے ساتھ یہ کنورسیشن تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی تبرک وغیرہ لکے آئی ہو تو انہوں نے کہا کہ ہے تو سی لیکن تم میں میں نہیں دوں گی ظاہرہ غصہ ہے کہ جیسے آپ اٹھوا رہے ہیں سب لوگ بچاروں کی روزی پر آپ ٹانگ مار رہے ہیں لیکن وہ لوگوں سے جب بات کریں ابھی ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں گے اس کے بعد ان کا جو موقف چلے گا دیکھئے گا انہوں نے بھی یہی کہا ہے وہ بھی یہی کہیں گے میرے خیال سے کہ بھئی ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے ہم شاید یہ کرنا نہیں چاہتے لیکن ہماری ڈیوٹی ہے اس طرح نے بالا کی طرف سے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ میں یہاں بھی اٹھوا ہوں سائٹ پہ کروا ہوں تو لیٹس سی وہ کیا کہتے ہیں چلیں ان کے پاس چلتے ہیں جی ناظرین ڈی ایس پی مدستر صاحب ہمارسد موجود ہیں آپ نے دیکھے کہ یہاں پہ illegal جو سٹالز ہیں زیرا یہاں پہ traffic کا بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے traffic یہاں پہ زیادہ block رہتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ہٹانا ایک ذمہ داری ہے پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ ان لوگوں کی بھی باتیں آپ نے سنی کہ وہ لوگ بھی بڑے پریشانی کا شکار تھے لیکن ہے illegal activity جو نہیں ہونی چاہیے اسلام علیکم سر جی والیکم السلام سر کیسے ہیں جی شکر اللہ کا اچھا سر جو یہ stalls وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو illegal stalls ہوتے ہیں اس کے لیے space issue بہت زیادہ ہوتا ہے traffic بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا روزگار ہے ہم یہ نہ کریں تو ہم کہاں جائیں بات یہ نہیں ہے کہ ان کے روزگار کا issue ہے بات یہ کہ یہاں پہ traffic problem ہے one five کی calls ہیں اور انہوں نے دو تین چار stages میں یہ تمام جو انہاں اپنے stars لگائے ہوتے ہیں جو کہ یہ جو road ہے اس کو بہت زیادہ congested کر دیتا ہے traffic flow وہ stuck up ہو جاتا ہے اور جو customers آتے ہیں وہ تقریبا یہاں پہ 14,000 shops ہیں اور یہ جو stars جن کی تداد ہے یہ تقریبا دو ڈائسوں کے قریب ہیں ان دو ڈائسوں نے ان کو hostile کیا ہوا ہے ادھر ہی لوگوں کو وہ آگے جب وہ لوگ stuck up ہو جاتے ہیں پھر وہ کئی آگے market میں لوگ visit نہیں کر پاتے وہ یہی سے اپنی purchasing کرتے ہیں اور اپنا time waste کر کے تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ایک یہ بھی issue ہے کہ یہاں پہ کمسکم 15 سال ہو گیا ہے 15 سال تو شاید مجھے ہو گیا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ جیسے ہی round کر کے جاتے ہیں سارے stalls ویسے کے ویسے لگ جاتے ہیں ابھی بھی شاید لگ گئے ہو گئے نہیں وہ 100% تو ابھی ہم اس کو نہیں کر سکتے لیکن 90% یہ ہم اس پہ ابھی تک انشاءاللہ کام جاب ہو گیا ہے working تقریبا یہ ہمیں almost a week ہو گیا ہے کہ ہم اس پہ continuous جو ہے نا وہ work کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو corporation کا حملہ ہے وہ بھی اس میں شامل رہا ہے دو joint operation ہم ان کے ساتھ کی ہیں آج بھی ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو اس کو ہم دوبارہ انشاءاللہ سے زیادہ organize طریقے سے اس کو manage کریں گے thank you so much آپ نے دیکھا کہ یہ مقتصر سی بات تھی اس میں آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ جو illegal stalling ہوتی ہے اس کی وجہ سے road بہت زیادہ congest ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو customers ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے one five کی calls بھی ہوتی ہیں اور جو دکانے ہیں جو لاکھ وربیا کرایا دے رہے ہیں یہ لوگ بھی چارے ویلے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ stalls بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو stalls ہوتے ہیں بلکل درمیان میں لگاتے ہیں road کے مطلب پیچھے نہیں لگے ہوتے ہیں road کے درمیان میں لگے ہوتے ہیں آگے سے traffic والا کہہ رہا ہے side پہ کرو تو بتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں so ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی جو activity ہے یہ پولیس کی ختم کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے اپنے بیزمن کو دیجئے اجازت اللہ نے گے